بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آج جس شاہکار نوول کا میں تفسرہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے الکیمسٹ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا کیمی اگر کے نام سے پاولو جو کہ برازیلی مصنف ہے اس کا یہ شاہکار نوول ہے دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے ایک نوول جس نے لاکھوں زندگیوں میں نقلاب برپا کر دیا اب تک اس کا ترجمہ تقریباً اسی سے زائد زبانوں میں ہو چکا ہے اور اس کی کروڑوں کوپیاں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکی ہیں جس کے باعث یہ کتاب ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہو چکی ہے الکیمسٹ نے مقبولیت کے غیر معمولی ریکارڈ قائم کی ہے اس کتاب کو تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کیا گیا یہ زندگیاں بدل دینے والی کتاب ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی ایک کتاب جو ہماری زندگی کو بدل ڈالے یا ہمیں کوئی ایک کتاب ریکمنٹ کرے ہمیں تجویز کرے جس سے ہمارا پڑھنے کی جان میں رجھان ہو جائے اور ہماری زندگی سے جمود ختم ہو جائے ہم کوشش کرنے لگے ہم کامیابیوں کی طرف جانے لگے ہمارے راستے کی رکاوٹی ختم ہونے لگے تو میں آپ کو ایک ہی کتاب تجویز کروں گا اور اس کا نام ہے الکیمسٹ الکیمسٹ ایک لڑکے سان تیاغو کی کہانی ہے سان تیاغو آزاد زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا اپنے باپ کے بارکس وہ پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس اس کے لیے وسائل نہیں تھے ایک دن اس کا باپ اسے تیم سونے کے سکھے دیتا ہے اور اسے مشورہ دیتا ہے کہ تم چرواہ بن جاؤ کیونکہ صرف وہ ہی ہیں جو کسی ایک جگہ محدود نہیں رہتے اور دنیا گھومتے رہتے ہیں سان تیاغو ان تیم سکھوں سے بھیڑے خریدتا ہے اور یوں چرواہ بن جاتا ہے ایک رات وہ خواب دیکھتا ہے جس میں اسے احرام مصر کے پاس ایک خزانی کی موجودی کا بتایا جاتا ہے لیکن خزانے کے اصل جگہ دیکھنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے وہ ایک خانہ بدوش عورت کے پاس جاتا ہے جو اسے خزانے کی تلاش کے لیے احرام مصر جانے کا مشورہ دیتی ہے اسی دوران اسے ایک پر اسرار بڑھا آدمی ملتا ہے جو خود کو ایک دور دراز علاقے کا بادشاہ بتاتا ہے وہ بڑھا سان تیاغو کو بتاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال وہ لڑکہ اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس سفر کے دران اس کے ساتھ کیا گدھ پیش آتا ہے یہ ناول اسی بارے میں ہے دوستو الکیمیسٹ دنیا یادب کا وہ شاہکار ہے جس نے مقبولیت کے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ روز افزوں بے شمار مقبولیت حاصل کی گو کہ یہ ناول پاولو نے صرف دو ہفتوں میں مکمل کیا لیکن چھپتے ہی اس نے مقبولیت کے ریکارڈ بنانا شکر کر دیئے میں آپ کو تھوڑا سا اس ناول کا تجزیہ پیش کرتا کہانی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایک اندلسی گھڑریے کے اردگرد گھونگتی ہے جو اندلس کے میدان سے شروع ہو کر افریقی ریگستان کے چکر کارتی ہوئے احرام مصر میں کمال کو پہنچ کر اندلس میں ختم ہو جاتی ہے پائلو خود بھی ایک امید اور باہمت انسان تھا اس نے دنیا کو امید بانٹنے پر پسایا اور ایک حقائد کی شکل میں کامیابی کے راستے کی رکاوٹوں رکاوٹوں کو بڑے سہر انداز سے سمجھایا ہے میرے پاس جو ناول ہے اور جو ترجمہ ہے وہ سید علاو دین نے کیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے الگزالی اور بیشمار مصنفین نے اس کے جو ہے وہ ترجمہ کی ہوئے ہیں میں آپ کو اس ناول کے حوالے سے بتاؤں کہ اس کا فلسوہ ہے کہ کامیابی کی سب سے بڑی رکاوت قوت یقین میں کمی ہے انسان کو اپنے اندر سے ہر طرح کے خوف کو ختم کر دینے چاہیے خوف کامیابی کے راستے کی بہت رکاوٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ کسی چیز کے حصول کی تمنا جتنی شدید ہوتی ہے اتنا ہی اس کے حصول کے راستے آسان ہو جاتی ہیں گویا تمام کائنات مل کر اس کے حصول کی تگدوں میں لگ جاتی ہے پروین شاکر نے بڑی خوبصورتی سے اس فلسفے کو کہا تھا کہ میں نے اس شدت سے تجھے پانے کی خواہش کی ہے کہ کائنات کے ہر ذرے نے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے جب خواہش جنون بن جاتی ہے جو کائنات کا ہر ذرہ اس سازش میں ہم نبا بن جاتا ہے الکیمسٹ مجھا بجھا دانش بکری دکھائے دیتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصنف رومی اور صادق کی قبیلے کا کی فرد ہے جس کا مقصد لوگوں کو مقصد حیات کی کنجی سے روشناس کروانا ہے مصنف نے اس حقایت میں ہمیں تقدیر کی گنجلک وادیوں کے بارے میں بھی آگے ہی دی ہے انسانوں کے بہت بڑے جھوٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان تقدیر کے آگے بے بس ہے حالانکہ تقدیر آخری مہورہ چلنے سے پہلے تک آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے آپ کی دست تک یہ منتظر ہوتی ہے یہ آپ ہوتے ہیں جو اسے تدبیر سے نکال کر تقدیر بناتے ہیں مصنف کا کہنا ہے کہ مقصد کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو پریشانیاں نہ بنائیں بلکہ اس سے لطف اندوز ہو اس کا کہنا ہے کہ منزل سے کہیں زیادہ قیمتی منزل کی تلاش ہے جستجو ہے یہ تلاش ہے یہ جستجو کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے یہی زادہ راہ ہے گو کہ الکیمیسٹک خزانے کی تلاش کی کہانی ہے لیکن یہ کہیں زیادہ انسانی سرشت میں چھپے خزانے کی کھوچ کی داستان ہے فطرت انسانی کے اندر جو اسرار پوشیدہ ہیں اسرار پر پردہ اٹھانے کی ایک کامیاب کوشش ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ کیمیا گری سے کہیں زیادہ بہتر ہے انسان خود کو سونا بنائے خود سے روشناس ہو اپنی قیمت جانے اور پھر دنیا سے اسے منوائے اور ہاں کہ میں قیمتی ہو کیونکہ خالق کائنات نے علم و حکمت جیسی بش قیمت خزانے سے مجھے نواز آئے الکیمس میں ہمیں مختلف تہذیبوں اور معاشروں کا اکس واضح طور پر دکھائی دیتا ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول تہذیبوں کا سنگم ہے اس میں ایڈونچر ہے دومانس ہے وہیم جوئی ہے موسیقی ہے خودی اور خودشناسی کا سبق ہے الگرز یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کو تصحیر کر دینے والی صلاحیت موجود ہے یہ ایک ساہرہ ہے جس نے دنیا پر جادوئے اسرات مرتب کی اس کتاب کو ضرور پڑھئے اسے غور سے دیکھو حقیقتوں کی تلاش کرو اسرار حیات کی پردہ کشائی کرو ہر راستہ اپنے آغاز ہی پر ختم ہوگا آگہی اور رازوں کا سر چشمہ وہی ہے جہاں سے چلے تھے سفر اکتام کی طرف نہیں بلکہ آغاز کی سمت میں حصول مقصد کی راہ میں حائل مشکلات رکاوٹے نہیں بلکہ حوصلے کا امتحان ہے اگر دل زندہ ہو اور آنکھ پر پردے نہ پڑے ہوں تو خدا کی اس کائنات میں بکھری نشانی ایسی جد و جہد کے دوران رہنمائی اور معاملت کرتی نظر آتی ہے یہ کتاب ضرور پڑھئے گا مجھے یقین ہے یہ کتاب آپ کی زندگی کو بدل دے گی